ہم چاروں تیزی سے لدینہ سے بس کے ذریعے جمع جا رہے تھے جہاں سے آگے ہمیں کٹڑا جانا تھا جو پہاڑوں کے دامن میں ایک وادی ہے جس تک پہنچنے کے لیے انتہائی دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے قریباً شام کے وقت ہم پھٹان کورٹ پہنچے راستے میں جگہ جگہ بھارتی افواج کی کنوائے گزرتے نظر آتے سارے بھارت پر جنگی جنون تاری تھا خصوصاً پھٹان کورٹ کے گردو نواح میں تو سرحدی علاقے ہونے کی وجہ سے چپے چپے پر حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے یہ بس زیادہ تر یاتریوں پر ہی مشتمل تھی جو سارے راستے ماتا کی جے جے کار کرتے آئے تھے مجھے بھی بادل نخواستہ انکسات دینا پڑا یہاں بھی سرحدی شہروں کی طرح یہی بات سننے میں آئی فلان جگہ سے پاکستانی جاسوس پکڑا گیا فلان جگہ وہ لوگ گوئے میں زہر ملا رہے تھے بھارتی حکومت پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے اپنے ملک کے علاوہ دنیا بھر میں بھی خوب خوب پریپوگنڈا کر رہی تھی یہ طریقہ بھارتی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اپنایا گیا تھا کیونکہ بھارت کے سنجیدہ حلقے شدت سے اس بات کے خواہش مند تھے کہ جنگ نہ لگے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھارتی سرکار خامحہ مشرقی پاکستان کے پھڑے میں ٹرانگڑائے لیکن آئے روز اخبارات خاص طور سے کانگریسی اخبارات میں پاکستانی جاسوسوں اور گسپیٹھیوں کمانڈرز کے متعلق خبریں چپنے رہنے سے بل آخر بھارتی عوام بھی دوکھے میں آگئے تھے ان کے دلوں میں بھی نفرت پیدا ہو چکی تھی جہاں کہیں کوئی مشتبہ شخص نظر آتا پہلے اس گریب کی اچھی بلی ٹھکائی ہو جاتی اس کے بعد اسے پولیس کو سونپ دیا جاتا بعد میں اکثر بے گناہ ثابت ہوتے تھے پھٹانکورٹ چھوٹا سا شہر ہے لیکن ہماچل پنجاب اور کشمیر کا سنگم ہونے کی وجہ سے یہاں کچھ زیادہ ہی گہمہ گہمی دیکھنے میں آتی ہے جس میں زیادہ ہاتھ سامبا، کھٹوہا، شیزانپور اور اس کے گردونوہ میں بسنے والی گجر قوم کا بھی ہے اس خطے کو قدرت نے اپنے لازوال حسن سے نوازنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا پنجاب اور کشمیر کے حسن کی آمیزش یہاں دیکھنے کو ملتی ہے گجر قوم کے مردوں کو کھیتی باڑی کے مواقع میسر نہ ہونے کی وجہ سے اور تو کوئی کام کرنے کو ہوتا نہیں وہ کحبہ گری شروع کر دیتے ہیں صبح پتھانکورٹ میں ان علاقوں سے تازہ دودھ آتا ہے اور شام کے بعد عورتیں خصوصا پتھانکورٹ، چھامنی اور شہر میں واقع دوسرے ریجمنٹل ہیڈکوارٹرز میں ان کی عام درفت لگی رہتی ہیں سرحدی علاقوں سے لوٹنے والے سپاہی بغل میں رم کی بوتلیں دبائے جو انہیں سستے داموں مل جاتی ہے کحبہ خانوں کا روح کرتے ہیں یہی دلچسپی گردازپور، دینہ نگر اور پتھانکورٹ کے اردگرد بسنے والے رنگین مزاجوں کو کشاں کشاں پتھانکورٹ کی طرف لاتی ہے کسی نہ کسی تماشبین کا کسی نہ کسی فوجی سے پھٹ جانا یہاں روزانہ کا معمول بن چکا تھا پتھانکورٹ میں بس نے قریباً آدھ گھنٹہ ٹھہرنا تھا ہم نے بھی دوسرے یاتریوں کی طرح لاری اڈے میں واقعہ ایک ہوتل کا رخ کیا جہاں وشنو ڈابے پر ہر چیز دگنے باؤ بیک رہی تھی ہوتلوں وارے یاتریوں کو خصوصاً دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے دال پھل کے زہر مار کر کے ہم لوگ واپس بس میں آگئے ٹکٹ خریدنے والوں کی ایک لمبی کتار کھڑکیوں پر لگی تھی یہ وہ یاتری تھے جو ملک کے دوسرے حصوں سے یہاں آئے تھے اور اب جنہیں جمہو تک جانے کے لیے بھی ٹکٹ ملنا مشکل نظر آتا تھا عمومت دوسرے دن باری آتی تھی ہم خوش قسمت تھے جو لدیانہ سے برائراز جمہو جا رہے تھے پھٹانکورٹ سے جمہو پہنچنا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کیونکہ ان دنوں پھٹانکورٹ کو کشمیر سے ملانے والا واحد رابطہ سڑکیں تھی پھر ہوائی جہاز ابھی تک پھٹانکورٹ سے آگے ریلوے لائن نہیں بنی تھی ریلوے لائن بعد میں کھٹوہا تک اور پھر جمہو تک بن چکی ہے کھٹوہا بس پہنچی تو ہلکہ ہلکہ اندھیرہ چانے لگا تھا یہاں کشمیر اور پنجاب کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں اور بہت بڑی چیک پوسٹ بنائی گئی ہے بس کے رکتے ہی چار انٹیلیجنس والے اندر گسائے اور ہر مسافر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اپنی افسری جتانے کے لیے قریبا ہر مسافر کا سامان چیک کر رہے تھے مسافروں کی تو تو میں میں بھی جاری تھی لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھے میں اور پونم ماتا اور موسی جی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے پونم کھڑگی کی طرف بیٹھی تھی اس نے انٹیلیجنس والوں کو دیکھتے ہی اپنا رخ موڑ لیا تھا اور باہر کی طرف دیکھنے لگی تھی یہ بابو جی کی تربیت کا اثر تھا یا پھر پونم کا اپنا کوئی کمپلیکس حالانکہ اس کا سگا بائی فوج میں ملازم تھا اسے فوج سے کوئی خاص انس نہیں تھا کیا مصیبت ہے ان کمبختوں کو بھی یہی آنا تھا اس نے ناغوار لہجے میں آہستہ سے کہا تم آخر انہیں اتنا برا کیوں سمجھتی ہو بھئی دیش کرکھوالے ہیں یہ لوگ ہماری رکشہ کرتے ہیں میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا باڑ میں گئے یہ اور ان کی رکشہ آپ کو تو بس موقع ملے ان کی تعریف کرنے کا اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اپنا کام مکمل کر کے چلے گئے کھٹھوہ سے جمہو تک شاید ہی سڑک کہیں خالی نظر آتی تھی سارے راستے جگہ جگہ بارتی مسلح آفواج کی کنوائے نظر آ رہے تھے سڑکے کنارے کئی مقامات پر انہوں نے مورچے کھودے ہوئے تھے جن میں تیارہ شکن توپیں صاف جانک رہی تھی اپنے اصلے اور مورچوں کو انہوں نے اس طرح کیا مفلاج کیا ہوا تھا جیسے وہ جنگ لڑ رہے ہو جہاں کہیں راستے میں کراسنگ آتا ہمیں رکنا پڑتا اور جب تک فوجی کنوائے گزرنا جاتے ہم کھڑے رہتے جمہو ہم رات کے وقت پہنچے جمہو کا لاری اڈا کم از کم میری معلومات کی حد تک چندی گھڑ کے بعد پنجاب کا سب سے خوبصورت لاری اڈا ہے یہاں حکومت نے ایک شاندار اور جدید طرز کی سرائے اڈے کی حدود میں بنا رکھی ہے یہ سرائے یادریوں کی ضرورت کو مدنظر رکھ کر بنائی گئی ہے جن کی آمد کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے اس کے علاوہ غیر ملکی سیاہوں کا آنا جانا بھی لگے رہتا ہے سرائے میں کمرہ حاصل کرنا جوئے شیر لانا ہے خدا خدا کر کے ایک مہاتمہ جی کی مٹھی گرم کی تو ہمیں ایک فیملی روم مل گیا یہ کمرہ تو خاصا بڑا تھا لیکن اس میں صرف دو چار پائیاں بیچھی تھیں یہاں وہ کمبل کام آیا جو ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ میلے کچال کمبل جو ہمیں سرکاری طور پر ملے تھے وہ ہم نے نیچے بچھا لیے اب مسئلہ یہ تھا اوپر کون سوئے اور نیچے کون خاصی ردو قد کے بعد یہ تیپ آیا کہ پنگوں پر ماتا اور موسی جی سو جائیں ساری رات سرائے میں گنجنے والے بجنوں کی آواز اور سردی نے جگائے رکھا سونے کا ہوش کسے تھا مختلف علاقوں سے آئی ہوئی کھتہ کرنے والوں کی ٹولیوں نے اپنے اپنے کمروں کو سٹوڈیو میں تبدیل کر لیا تھا اور وشنو ماتا کے بالک ان کی عظمتوں کا رونا رو رہے تھے ساری رات میں جاگتا رہا اور ان کے عجیب و غریب درم پر لانت بیجتا رہا صبح تھوڑی دیر کے لیے اس وقت انگائی جب پونم نے اپنی گرم شال مجھ پر زبردستی ڈال دی وہ قریباً آدھی رات کے بعد دونوں بوڑیوں کے ساتھ بجن کھتہ سننے چلی گئی واپسی پر اس نے مجھے بیدار پایا کیونکہ صبح بہت صویرے اٹھ کر ہی ٹکٹ ملنے کی کوئی امید تھی وگرنا تو لوگ کھڑکیوں کے سامنے ہی ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتے تھے ٹکٹ کا حصول یہاں پہلے سے بھی زیادہ مشکل دکھائی دیتا تھا پونم نے جب مجھے واپسی پر بھی جاگتے پایا تو اسے شدید شرمنگی محسوس ہوئی آخر اس کے کہنے پر ہی تو میں چلا آیا تھا کیا سوچ رہے ہیں شریمان جی اس نے ماتا اور موسی جی کا بستر سمیٹھتے ہوئے کہا سوچتا ہوں بابو جی کے درم کے متعلق ویچار کچھ ٹھیک ہی ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہائے رام ماتا کی چرنوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں اس نے میری طرف مڑتے ہوئے کہا رات کو جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی جلک رہی تھی مجھ پر فسو پھوک دیا تھا اس نے آنکھیں ایسی خوبصورت بھی ہوتی ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں سہر زدہ سا اپنی جگہ سے اٹھا نہ جانے کون سا جذبہ تھا جس نے میرے دونوں ہاتھ اس کے کندے پر رکھ دیے جانتی ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں پونم کی حیرت زدہ آنکھیں مجھ پر جمع ہوئی تھی وہ بہت کچھ جاننا چاہتی تھی تمہارے لیے تم جو میری پاربتی ہو میں نے اس کی تھوڑی کو چھوٹے ہوئے کہا وہ لمحہ ہم دونوں کو جذباتی کر گیا ہمیں ہوش اس وقت آیا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی ماتا اور موسی جی قریبی مندل سے پوجہ پارٹ کے بعد واپس آ گئی تھی ناشتے کے لیے نیچے کینٹین میں آنے تک بمشکل پونم نے ایک مرتبہ مجھ سے نظریں ملائیں نہ جانے ہم دونوں اس سمیں ایک دوسرے سے کیوں شرمندہ تھے ٹکٹ خریدنے کے لیے ہم نے ٹکٹ گار کی بجائے نزدیکی ٹرانسپورٹ آفیس کا رخ کیا جہاں ایک کنڈیکٹر نے مجھ پر خاصی مہربانی کرتے ہوئے مجھے دگنے داموں چار ٹکٹ دیئے ماتا اور موسی جی تو حیران ہی رہ گئیں اسی لیے تو میں کہتی تھی کہ پرکاس جائے ہمارے ساتھ انہوں نے میرے سار پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ایک مرتبہ پھر وہی جنگکار لے یاتریوں کا شورو گل بچوں کی چیخم دار پونم ابھی تک اسی جذباتیت کا شکار تھی چپ چاپ سی باہر فضاؤں میں نجانے کیا ڈھونڈ رہی تھی کیا سوچ رہی ہو میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا کچھ نہیں اس نے نظریں جکائے ہوئے جواب دیا کچھ تو ہے آخر ایسی خاموشی بھی کیا ہم باس کے دوسرے مسافروں سے الگ ہیں کیا ایک بات ہے پرکاش بابو ہوں یہ آپ مجھے اتنا مان نہ دیجئے میں آپ سے کیا کہوں میں کیسے آپ کو بتاؤں میں آپ کی دارسی ہوں دیوی نہیں اس کی بات سے ظاہر تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے کہنا ہی پاتی پونم میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا لفظوں کی جولیاں خالی ہو چکی تھی کھٹوہ سے دس بارہ میل ادھر ہی بس رک گئی مقامی ملیشیا کے جوان سرخ جنڈیاں لیے ٹرافک روکے ہوئے تھے پاکستانی کمانڈوز نے پل اڑا دیا ہے اب کشتیوں کا پل بنایا جا رہا ہے یہ تھی وہ اطلاع جس نے سب پر سناٹا تاری کر دیا ساری بس کو جیسے سامپ سونگیا وہ لوگ جو سارے راستے شیرہ والی ماتا لاتا والی ماتا کے جنکارے لگاتے آئے تھے اب ہرے اوم ہرے اوم کے علاوہ ان کے موز سے کچھ نہیں نکل پا رہا تھا پونم کی حالت بھی دوسرے مسافروں سے الگ نہیں تھی ماتا اور موسی جی جو ہم سے اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی ان کا تو خوف کے مارے رنگ ہی فک ہو گیا تھا میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا ہماری سینہ کے سامنے کس کی مجال جو دم مال سکے یہ تو بے خبری میں ایسا ہو گیا ابھی میرا فکرہ بمشکل مکمل ہوا تھا کہ قریبی سیٹ پر بیٹھے ایک لالا جی پھٹ پڑے اب جہنم میں گئی تمہاری سینہ روزانہ اخبارات ان کے کارناموں سے برے ہوتے ہیں کتنے پکڑے جا سکے ہیں اب تک لالا جی کی بات نے مسافروں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک گروپ تو ان لوگوں کا تھا جو لالا جی کی حمایت میں اپنی سینہ کو کوس رہے تھے اور دوسرے وہ جو پاکستانی جاسوسوں کو برا بلا کہہ رہے تھے کہ ان کی ہاتھوں سے کسی کو امان نہیں پونم پہلے گروپ کا ساتھ دے رہی تھی وہ چونکہ کم گو واقع ہوئی تھی اس لیے بحث میں تو حصہ نہیں لے رہی تھی البتہ میرے سامنے اپنے دل کی بڑاست ضرور نکال رہی تھی دو گھنٹے کے جان لیوہ انتظار کے بعد آخر ہمیں روانگی کا سگنل مل ہی گیا یہ سارا وقت ہم نے بس کے اندر اور باہر آنے جانے میں گزارا تھا کٹڑا سے پہلے ایک چھوٹی سی ندی آتی ہے جس کے گرد فوج نے اودمپور کی حفاظت کرنے والا ریڈار سسٹم قائم کا رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اس علاقے کی فوجی اہمیت بڑھ گئی ہے ندی پر سے گزرتے ہوئے ہم نے وہ پول بھی دیکھا جو کشتیوں کے عارضی پول سے کچھ فاصلے پر بنا ہوا تھا اور جسے بقول بارتی سینکوں کے پاکستانی کمانڈوز نے نجانے کتنے دشوار گزار پہاڑوں کا سفر کرنے کے بعد نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ وہ بخیر و آفیت واپس بھی چلے گئے اس ندی سے کٹڑا صرف دس بارہ کلومیٹر رہ جاتا تھا اور وہ پہاڑی سلسلہ جس سے پیدل گزر کر ہمیں ماتا وشنو کے مندر تک پہنچنا تھا اس میں ریڈار نصب کیے گئے تھے تو دوستو یہ تھی پاکستانی جسوس کی قسط نمبر 20 ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے